خواجہ مہین الدین چشتی معروف خواجہ غریب نواز اور غوث عاظم حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کے درمیان کیا رشتداری تھی اس زاویے پر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوں گا ایک کتاب ہے جس کا میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا اس کتاب کے علاوہ مجھے اور کسی کتاب میں ان کا ریلیشنشپ نہیں ملا سیر الاقتاب اس کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عبدالقادر جیرانی المعروف حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ حنبلی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے اور حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی مہنور رحمت اللہ علیہ یہ حضرت عبداللہ حنبلی رحمت اللہ علیہ کی پوتی تھی تو خواجہ مہین الدین چشتی کی والدہ اور غوث عاظم حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت کے پوتا اور پوتی ہیں اور وہ شخصیت حضرت عبداللہ حنبلی رحمت اللہ علیہ ہے تو حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد اور حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نانا یعنی کہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کی والدہ سیدہ بی بی مہنور کے والد اور حضرت غوث عاظم کے والد یہ دونوں سگے بھائی تھے اس لحاظ سے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کی والدہ حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کی چاچے کی لڑکی ہوئی چچازاد بہن ہوئی اور حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اس رشتے سے حضرت عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ہوئے یہ روایت سیل الاقتاب میں تو ملتی ہے اس کے رابعہ اور کہیں نہیں ملتی لیکن اگر آپ غور کریں تو کیا قرابتداریاں ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چشمے سے دو شاخیں نکل رہی ہیں ایک غوث العاظم کی شاخ ہے اور ایک عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کی شاخ کے علاوہ ایک اور شاخ ہے جو پھر آگے خواجہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے یعنی کہ خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر بڑے لوگ ہیں بڑی باتیں ہیں ان کے ذکر سے سینوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے لیکن انہی کے پڑتی ہے جو عقیدت رکھتے ہیں جو محبت رکھتے ہیں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ نے ان لوگوں کو اتنا عالی اور عرفہ مقام اسی لیے دیا کہ یہ پڑھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ سے لو لگاتے تھے اللہ کے فرائض پورے کرتے تھے نمازیں پڑتے تھے نوافل اور عذکار بھی کرتے تھے پھر اللہ کی خاص رحمت سے ان کے درجات اللہ نے بلند کی تو دیکھو نمازوں کی پابندی کرو نمازوں کی پابندی کرو اپنے رب سے جڑو اس سے دور مت ہو وہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم